کیسیم فرنڈس اتاری ہیلتھ کیئر چینل میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت خیر مقدم ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جو بھی نسکہ اتاری ہیلتھ کیئر چینل میں اتاری دواخانی سے آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں ان کا استعمال کر کر ان سے آپ کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہوگا فرنڈس ایک اور نسکہ وائیڈ سپورٹ لیکوڈرما سفید داگ کے لیے بہت شاندار نسکہ اور کامیاب مجرب نسکہ جس کے استعمال سے برسو پرانا سفید داگ بھی انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے گا فرنڈس آخر تک آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے بھی تک اتاری ہیلتھ کیئر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں لیٹسٹ ویڈیو پانے کے لیے ویل آئیکن بھی بجائیں لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ ضرورت مند لوگوں تک یہ نسکہ پہنچے اور وہ بھی انشاءاللہ حاصل کرسکے فرنڈس ویسے تو بہت ساری ویڈیو کم سے کم سولہ یا سترہ ویڈیو میں اب تک سفید داگ کی چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں اور لوگ ان کو استعمال کر کر لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور بہت سارے مریضوں کے الحمدللہ سفید داگ برسو پرانے تھے اور ان کی ان نسکوں کو استعمال کر کر سفید داگوں سے بلکل چھٹکار ان کو مل چکا اور ایک نئی زندگی جی رہے ہیں وہ لوگ اب اس سے پہلے جو نسکے پہچائیں گے اس کے اندر پوڈر بغیر کا ذکر تھا کہ پوڈر کو پانی میں ملا کر اور لگانا تھا لگانے کے بعد پھر دھوب میں بیٹھنا تھا اس چیز سے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ پوڈر کو پانی میں بھیگونا ہے پھر لگانا ہے اس سے کافی سمجھتے ہیں لوگ کے سامنے آتی تھی ٹھیک ہے تو آج کا جو ہمارا نسکہ ہے یہ تیل بنانے کا طریقہ میں بتاؤں گا اس تیل کو بنا کر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس تیل کو سفید داگوں پر لگانا ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا بہت دیر دھوب میں بیٹھ لیجئے انشاءاللہ وہی کام آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے چند دن میں اس میں چھالے بغیرہ بنیں گے اور جو ہے سفید داگ بلکل کالے ہو جائیں گے آپ کے چند ہی دنوں کے اندر بہتی لا جواب اور کرامہ تھی نسکہ ہے یہ ٹھیک ہے خاص کر خانے بغیرہ میں بہت ہی زیادہ احتیاط رکھی جائے سفید داگ بھی ایک بیڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں سفید داگ میں کیا کھائیں اور کیا نہیں کھائیں ٹھیک ہے وہ آپ اس کا خیال لگیں خانے میں بھی بہت ہی زیادہ پریس کریے گا آپ اور خاص کر جو لگانے والے اتنے بھی نسکے ہیں جو جسم کی جتنے بھی نازوک حصے وہاں پر نہیں لگانا ہے جیسے آنکھ کی آس پاس میں اگر داگ ہو تو وہاں نہیں لگانا ہے ٹھیک ہے ہوت پر چلی اس والے نسکے کو ہوت پر لگا سکتے ہیں یہ شرم کا جیسے پیش آپ کی جگہ پر کسی کو داگ ہے تو وہاں پر لگانے والی کوئی بھی دوائی سفید داگ کی نہیں لگانی ہے ٹھیک ہے جتنی بھی لگانے والے نسکے سفید داگ کیا ہوتے ہیں اس سے چھالے بن سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کا جو یہ نسکہ ہے اس کو بھی اگر آپ سفید داگ پر لگائیں گے تو وہاں پر اس کا رنگ چینج ہو جائے گا خجلی ہوگی ٹھیک ہے ریٹ کلر ہو جائے گا اس کا اور اس کا جو ہے اس میں تھوڑی بہت ایلرڈی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب داگ پر آپ لگاتے تو اب ایلرڈی کو جب بہت ہی زیادہ ایلرڈی اور خجلی مہا پر ہونے لگے نچنی ہونے لگے تو اس میں کیا کرنا ہے اس میں آپ کو چندن کا تیل اس پر لگانا ہے ٹھیک ہے چندن کا تیل اس پر لگائیے گا ٹھیک ہے لگانے والا نسکہ تو یہ ہوا اب کھانے کے لیے آپ کو کیا استعمال کرنا ہے کھانے کے لیے سفید داگ کا پارٹ سولہ میرے چینل پر گولی والا نسکہ ہے صرف اس نسکے کو بنا لیں اور اس کو ہی استعمال کیے جائیں انشاءاللہ بلکل سفید داگ سے بلکل چھوٹکارہ مل جائے گا چلیے دوستہ بنا کسی تاخیر کے ہم اس نسکے کی طرف چلتے ہیں جو تیل بنانے کا طریقہ میں بتاؤں گا آپ کو تو فرنسس کے لیے ہمیں لینا سب سے پہلے زیرہ سفید سفید زیرہ لینا ہے آپ کو سو گرام ٹھیک اور سو گرام آپ کو لینا ہے باکچی یا باکچی بھی بولتے ہیں اس کو سو گرام لینا ہے اور سو گرام آپ کو لینا ہے امر بیل جس کو آکاش بیل بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے آکاش بیل یا امر بیل ٹھیک ہے یہ آپ کو لینا ہے سو گرام چوتھا لینا آپ کو تل کا تیل یعنی روانے پنجد تل کا تیل آپ کو لینا ہے کتنا تین سو گرام ٹھیک ہے یہ آپ کی چار آئٹم ہو گئے اب بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کا کس طریقے سے آپ اس کو بنائیں گے بنانے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تین سو گرام تیل کسی برطن کے اندر بھوانے بغیرہ کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو آپ چولے پر چڑھا دیجئے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر امر بیل باپتی اور زیرہ سفرہ سارے چیزیں اس کو نڈال کر دھیمی آج پر اس کو اس کے نیچے آگ جلائیے گا جب اس کے اندر یہ جو اتنی بھی جڑی گونٹیاں پر ڈالی ہیں ان کا رنگ بلکل براؤن ہو جائے بلیک ہو جائے یہ جل جائیں ٹھیک ہے تو آگ کو بن کر جیئے اسے چولے سے نیچے پتار لیجئے گا ٹھیک ہے اب اس کو چھان کر آپ کسی بوتل کے اندر یہ کسی ڈبے اندر کے اندر رکھ لیجئے گا اور روزانہ دن میں ایک بار آپ اس کو لگائیے گا سب جہاں کہیں بھی آپ کے داگ ہیں ٹھیک ہے نازو کس سے والے جگاؤں کو چھوڑ کر جہاں کہیں بھی آپ کے داگ ہیں ان کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو صحیح طریقے سمجھ میں آئے گا بنانے کا طریقہ اب اس کو بنائیں استعمال کریں فائدہ اٹھائیں دوسرے لوگوں تک بھی جرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں سے فائدہ حاصل کر سکیں تو فرینڈز امید ہے ان اس کا آپ کو پسند آیا ہوا تو نیچ ویڈیو کا انتظار کریں جب تک کے لیے خدا حافظ